عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الکائم بردالت کے ارنٹیپس کے ساتھ سید فرط عباد بغاری حاضر خدمت ہے آج سیٹے یا آواز بیٹھ جانے کا نسخہ نمبر جو ہے وہ سات ہے وہ آپ کی پیش خدمت ہے اور یہ سات نسخے جو میری ڈالی میں تھے جو مجھے پتا تھے میں نے کوشش کی یہاں آپ تک پہنچانے کی اچھے لگیں تو دعاؤں میں یاد رکھنا نہ اچھے لگیں تو آپ کی مر رہی ہے بارال اتنی میند کے ساتھ اتنی باریت بینی کے ساتھ جب میں بچاتا ہوں کہ یہ یہ جو اہنا علامات ہوتی ہیں یہ یہ وجوہات ہوتی ہیں بیماری کی وجوہات کی ویڈیو پہلے بناتا ہوں اس کے بعد اس کا علاج بتاتا ہوں تو یہ سیٹی کا ساتوہ نسخہ علاج کا تو ویڈیو نمبر ہے سکسٹی ٹو تاریخ ہے پانچ مارچ دو ہزار تیس تو میرے دوستو یہ نسخہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ استاد عرفان کورٹ عدو والے صاحب کا ہے اور یہ بھی انشاءاللہ بہت اچھا نسخہ ہے بڑا کارامد اور مجرب نسخہ ہے یہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور اس کے بعد چھے تاریخ آپ کو میں ٹورنامنٹ کا مستی کا پانی لکھاؤں گا آپ ابھی سے ویڈیو کے ساتھ بستہ ہو جائیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹسکیشن ملے اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے بیل آئیکن کو نہیں دبائیں گے تو پھر آپ ویڈیو ڈونڈتے رہنا بڑی مہربانی ہے آپ کی ہمارے ساتھ تعامل کیا کریں اگر آپ تعامل نہیں کریں گے میرا چینل بند ہو جائے گا تو جب چینل بند ہو جائے گا تو پھر اتنی معلومات تو کہیں سے بھی آپ کو نہیں ملے گی میں نے دیکھیں اپنی زندگی میں یہ کوشش کی ہے کہ ان شائقین حضرات کے لیے یہ توفہ ہے جو نئے شائقین ہیں جن کو تطربازی کا پتہ نہیں بہت سے لوگوں نے اس کتاب کو پڑھ کے شوق شروع کیا ہے تو ان کو شوق کے بارے میں پتہ چلا ہے یہ کتابیں میرے پاس کوئی ساٹھ کے قریب رہ گئی ہیں اور یہ کتاب جو ہے پارٹ ون ہے یہ والی پارٹ ون کتاب ہے یہ بھی میرے پاس کوئی دس بارہ کتابیں ہیں یہ دونوں کتابیں ملا کے دونوں کتابیں ملا کے آپ کو ملے گا یہ بارہ سو روپے میں دو کتابیں بائی ڈاک آپ کے گھر اگر کوئی بائی اہنڈ خریدتا ہے تو یہ سات سو روپے میں مل جائیں گی ابھی چلتے ہیں اگلے نسکے کی طرف اس کے اجزاء اور اس کا طریقہ کار بنانے کا اور دینے کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ایک ہے گل بنفشہ ایک چھٹکی یہ گل بنفشہ بھی اس کو بولتے ہیں پھول بنفشہ بھی بولتے ہیں یہ ادھاد کشمیر میں پیدا ہوتا ہے ابھی اس کا سیزن ہے تو یہ پنسار کی دکان سے بہت سانی مل جاتا ہے پان کی ڈنٹھل ہے ایک ادھد ادھرک چنیں برابر جڑ پان گندم کے دانیں برابر ملٹھی چنیں برابر کباب چینی دو دانیں سادہ چھالیا دو دانیں اشیاء کو آپ پھر سن لیں یہ میری طرف سے اور استاد عرفان کوٹ عدی والے کی طرف سے توفہ ہے اور یہ ویڈیو نمبر سات ہے سات نسخیں میں نے سی ٹی اور آواز کے آپ کو بتا دیئے اجزائیت کے نوٹ کر لیں نمبر ایک گھل بنف شاہ ایک چھٹکی پانچ کا ڈنٹھل ایک ادھد ادھرک چنیں برابر جڑ پان گندم کے دانیں برابر ملٹھی چنیں برابر کباب چینی دو دانیں سادہ چھالیا دو ادھد اور اب آپ نے کیا کرنا ہے ان ساری چیزوں کو اُبال لینا ہے ایک گلاس پانی میں ڈال کے ڈیٹھ گلاس پانی میں ڈالیں ایک ہی اُبالی آئے تو نیچے اُتار لینا ہے اور تھنڈا کر کے اس کو چھان کر آپ نے کسی بوتل میں ڈال لینا ہے اس پانی کا آپ نے ایک ڈکن پیپسی کی بوتل والا ایک ڈکن آپ نے یہ پانی نکال لیا ہے اس میں آپ جو دوسری چیزیں ڈالیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں توتھ سیاہ پلاس ملٹھی کے چار کترے اس ایک ڈکن میں آپ نے چار کترے ڈال لینا ہے توتھ سیاہ پلاس ملٹھی کے سٹرپسل گولی آتی ہے ایک آتی ہے اس میں رائے کیا ہوتا ہے لیموں کا وہ نہیں دوسری جو لال کلر کی آتی ہے گولی وہ آپ نے اس کا چوتھا ایسا اور ارثروسین گولی جو ہے اس کو بھی پیچھ لیں گے ایک چھٹکی اس کا بھی ایک ڈکن جھڑی بوٹی والا پانی ہے توتھ سیاہ پلاس ملٹھی سٹرپسل کا چوتھا ایسا اور ارثروسین گولی کا چنے برابر اس گندم کے دانے برابر یہ اس پانی میں مکس کریں گے اوپر سے ایک چمچ سادہ پانی ان کو نیم گرم کر کے تیتر کو جانا اس کا جو ہے آواز ٹھیک ہونے تک آپ یہ جاری رکھیں تو یہ میری طرف سے آخری نسکہ تھا اللہ تعالیٰ صحت و تم درستی آتا فرمائے استاد عرفان صاحب کی ان سے میری گف شاپ ہوتی رہتی ہے نسکہ آبادی میں یہ انہوں نے مجھے تقریباً چار سال پہلے بتایا تھا میں نے اس نسکے کا استعمال کی ہے ما شاء اللہ یہ مجرم نسکہ ہے آزمودہ ہے آپ کے بھی کسی تیتر کو اگر یہ مسئلہ ہو تو وہ دے سکتا ہے پھر وہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن بھر وقت ملے صحیح معلومات آپ تک پہنچیں تاکہ آپ کو شوق بہتر ہو اس کے بعد چھے تریز میں آپ کو بتا رہا ہوں بشلق زندگی انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آپ کو ٹورنمنٹ کا مستی کا پانی یہ پانی جو ہے آپ نے دینا ہے مارچ والی چکری اور اپریل کے اندر جو چکریہ ہوں گے یہ دو مینے کا پانی ہے اس کے بعد آپ کو پانی اور میں بعد میں ساتھ ساتھ لکھاتا رہوں گا اور ایک خوراک بھی بتا رہا ہوں یہ پانی سرد مزاج اور گھر مزاج دونوں کے لئے اس کے اجزاء میں نے تھوڑے تھوڑے تبدیل کیے ہوئے ہیں وہ میں ویڈیو کے درانہ آپ کو بتا دوں گا اسی طرح جو خوراک آپ نے دینی ہے انیس مارچ کی چکری تک کے اور اس پورے مینے میں اور مارچ اپریل کے پورے مینے میں جو خوراک آپ نے تکروں کو دینی ہے وہ بھی میں نے گھر مزاج اور ٹھنڈے مزاج کی اللہ کے لئے وہ میں نے اتیار کی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ چھے تریح آپ جو ہے دیکھ لیں اور انشاءاللہ آپ اپنے تکروں کو دیں میں اس کا طریقہ کار بتاؤں گا آپ میرا یہ پانی دے کے چک کریں تکر کو رات کو پانی دیں یا دن کو پانی دیں کسی ٹیم پھر اگلے دن تکر کی بھولائی چک کریں اس کی مستی چک کریں پھر آپ میرے لئے دعا کریں گے بڑی قیمتی قیمتی چیزیں ہیں یہ یہ چیزیں کبھی کوئی کسی کو نہیں بتاتا تو یہ میری مہربانی ہے ابھی آپ کی مہربانی ہے وہ دیکھتے ہیں آپ کتنا تعامل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و افیت سے رکھے پاکستان کی اللہ حافظت فرمائے عالم اسلام میں امن ہو ہم سب میں آپ اس میں اتفاق کرمہ پتھو یہی میری دلی دوائے شوف زندہ بات پاکستان پاہندہ بات موسیقی